دنیا خنا لیسنے دنیا زہود انما دنیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ اللہ کفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفا اما بعد ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں قیامت سے پہلے الحمدللہ آج کے اس نششت کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں فضیلت الشیخ مصطفی اجمل مدنی حفظ اللہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین گجشتہ نششت میں شیخ محترم نے ایک حدیث پڑھی تھی اس کی تشریح باقی لے گئی تھی شیخ محترم سے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اس حدیث کی تشریح پوچھتے ہیں اور مزید جو قیامت سے پہلے نشانیاں پیش ہونے والی ہیں آنے والی ہیں اس تعلق سے بھی شیخ سے ہم سنتے ہیں تو شیخ محترم آپ ہمیں بتائیں کہ وہ حدیث مبارکہ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بتایا ہے آپ اس بارے میں تشریح بیال کریں جی میں صحیح بخاری کتاب الفتن کی ایک روایت بتا رہا تھا کہ حضرت ام سلمہ راوی حدیث ہیں فرماتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے اٹھے پریشان حال ہے چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے کافی ٹنشن میں جی فرما رہے ہیں سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن آج رات میں اللہ نے کتنے آسمان سے خزانے اتارے وماذا انزل من الفتن اور کتنے فتنے آج اتارے گئے ہیں اس زمین پر مَنْ يُقِزُ سَوَاحِ بَلْحُجُرَاتِ لِكَيُّ سَلِّينَ يُرِيدُ اَزْوَاجَهُ کون ہے جو کمرے والیوں کو جگائے گا کمرے والیوں سے مراد آپ لے رہے تھے اپنی بیویوں کو جو سو رہی ہیں خواب غفلت میں حالاکہ کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہو رہا تھا اب آپ سوچئے نوافل کے لیے تحجد گزاری کے لیے جگانے کی بات ہو رہی ہے اس لیے کہ فتنوں کا زمانہ فتنے اتر رہے ہیں آسمانوں سے کون ہے جو ان کمرے والیوں کو جگائے مراد اپنی بیویوں کو لے رہے تھے تاکہ وہ نماز پڑھیں تحجد پڑھیں کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں کپڑا تو پہنتی ہیں لیکن آخرت میں وہ ننگی ہوں گی یعنی یہ بھی ایک فتنہ ہے اور یہ آنیت فہاشی جو آج پھیل چکی ہے اور اسی طریقے سے قبل اس کے کہ آپ کچھ اور مجھ سے پوچھیں کچھ اور حدیث ہیں چونکہ فتنوں کا معاملہ بڑا اہم ہے میں چاہتا ہوں کہ ذرا اچھے ڈھنگ سے فتنوں کی حقیقت کو ہمارے ناظرین سمجھ لیں صحیح بخاری کتاب الفتن کی ایک اور روایت میں آپ کو سناتا ہوں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اتم من آتا من مدینہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قلوں میں سے ایک قلے پہ چڑھے بلند جگہ پہ اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا حل ترون ما آرہ اے صحابہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم بھی دیکھتے ہو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں آپ تو نبی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں ایسے ٹپکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں میں فتنیں برس رہے ہیں ٹپک ہی نہیں رہے ہیں برس رہے ہیں یہ ڈیشنٹینے یہ ٹیویاں اسی طریقے سے یہ انٹرنیٹ کا فتنہ یہ ساری چیزیں ہمارے گھروں میں فتنوں کو کھینچ کر لا رہی ہیں اور نبی کی پیشین گوئی کس طریقے سے حرف بحرف سچی ثابت ہوتی دکھائی دے رہے ہیں اسی طریقے سے ایک اور روایت صحیح بخاری کتاب الفتن کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان زمانہ قریب ہو جائے گا وَيَنْقُسُ الْعَمَل عمل کی قلت ہو جائے گی وَيُلْقَ الشُحْ دلوں میں بخیلی ڈال دی جائے گی آدمی بے پناہ بخیل ہو جائے گا دولت ہوگی لیکن بخیلی آ جائے گی وَتَظْهَرُ الْفِتَن اور فتنوں کی کسرت ہوگی کچھ پوچھ رہے تھے شیخ میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے کہا زمانہ قریب ہو جائے گا اس کا کیا مطلب ہے شیخ دیکھیں زمانہ قریب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ گزرے گا سال ایسے گزرے گا جیسے مہینہ مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے دن اور ہم اور آپ اس زمانے میں اپنے دور میں محسوس کر رہے ہیں اتنی تیزے کے ساتھ ایام گزر رہے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اور یہ نبی کی پیشین گوئی سچی ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جزاک اللہ شیخ بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتائے حدیث کی روشنی میں شیخ حدیثوں میں بعض حدیثوں میں آیا ہے الحرج فتنوں کے تعلق سے تو حرج کے کیا معانی ہے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے حرج کے تعلق سے آپ نے فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْج حرج کی کثرت ہوگی اور آپ نے اس کی تفسیر بھی بتائی کثرت القتل یعنی کثرت سے قتل و خوریزی اس روح زمین پر رونما ہوگی آپ دیکھ لیجئے موجودہ زمانے میں نبی کی یہ پیشین گوئی کس طرح حرف بحرف سچی ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بعض حدیثوں میں اس کی مثال بھی دی گئی ہے کہ لوگوں کا خون اس طریقے سے ارزاں ہو جائے گا کہ مقتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا اور قاتل کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ اس نے کیوں مارا یعنی آج دیکھ لیجئے معمولی معمولی جھگڑوں پہ چند ٹکوں کے لیے آدمی ایک دوسرے کا خون بھا دے گا تو یہ پیارے رسول کی نشاندہی آپ کی پیشین گوئی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وہ سچی ہوتی ہوئی دکھائی دیں جزاقلہ شیخ ایک حدیث میں اس طریقے بھی آیا شیخ کہ ایک شخص صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا تو اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معنی مراد لیے ہیں آپ اسے وضاحت کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو جی وہ حدیث میں آپ پڑھ دیتا ہوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے لوگو تم اچھے اچھے اعمال کر کے ان فتنوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو ان فتنوں کو پیچھے چھوڑ دو تم آگے نکل جاؤ اچھے اچھے اعمال کر وہ فتنے جو تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے بہت ہی بھیانک فتنے ہوں گے ایسے فتنے ہوں گے آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا شام کو کافر ہوگا صبح کو مومن ہو جائے گا اپنا دین معمولی دنیا کے عوض بیچ دے گا فروخت کر دے گا اللہ افتر زگلہ شیخ کیا اس طرح کا زمانہ آ گیا شیخ جو آپ نے حدیث بیان کی اس حدیث کی روشنی میں اگر آج کے دور کے لوگوں کو دیکھا جائے تو یہ دور آ چکا ہے یا آنا باقی دیکھیں اس کا صحیح علم اور صحیح اندازہ تو اللہ بلعزت کے پاس ہے کہ یہ زمانہ کب آئے گا لیکن ہمارے زمانے میں ابھی بہرحال حالات اس طرح تو نہیں بنے ہیں لیکن اشارے مل رہے ہیں آپ لوگوں کے عامال دیکھ لیجیے کس طرح بدعمالیاں پھیلی ہوئی ہیں کس طرح لوگ بدعمالی کے شکار ہیں کس طرح لوگ آج صرف نام کے مومن رہ گئے ہیں بلکل کس طریقے سے لوگ عامال صالحہ سے غفلت برت رہے ہیں کس طریقے سے دین میں لوگ بداتیں ایجاد کر رہے ہیں دین کا شرازہ منتشر کیا جا رہا ہے دین کا حلیہ بگاڑا جا رہا ہے تو یہ سب راستے گویا ہموار ہو رہے ہیں اور آنے والے زمانوں میں ایسا زمانہ آئے گا اس پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ آنے والے زمانوں میں جب فتنوں کا کسرت سے ظہور ہوگا فتنوں کا رنگ بہت گہرا ہو جائے گا بہت گاڑا ہو جائے گا اس وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا شام کو کافر ہوگا صبح کو مومن ہو جائے گا یعنی اس کے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی کوئی پوزیشن رہی رہ جائے گی کب وہ اپنا ایمان بیچ دے پھوٹی کوڑیوں میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے خاص طور سے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایک شخص ایسے فتنوں کے اندر اپنے ایمان کو بیچ ڈالے گا شیخ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر اس بات کی بھی وضاحت آئی ہے کہ آدمی کا قیمتی مال ایک زمانہ میں بکری ہوگی یہ حدیث کس طرح شیخ خواب اس کو جرہ واضح ہے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینہ من الفتن قریب ہے کہ ایسا زمانہ آئے ابھی تو نہیں آیا ہے لیکن آنے والے زمانوں میں جب قیامت سے لوگ بہت قریب ہو جائیں گے تو ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا سب سے قیمتی مال جو ہوگا وہ بکری ہوگی اس کو لے کر کے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ چلا جائے گا اور جنگلات میں چلا جائے گا وہاں بکری کا دودھ نکالے گا اللہ کی عبادت کرے گا تب ہی وہ اپنا دین و ایمان بچانے میں کامیاب ہوگا اور اپنا دین بچا کر فتنوں سے وہ بھاگ جائے گا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ معاشرے میں رہ کر کے آدمی کے لئے اپنا ایمان بچانا ممکن نہیں ہوگا اسے معاشرہ چھوڑنا پڑے گا اور درویشانہ زندگی اختیار کرنی پڑے گی قلندرانہ زندگی اختیار کرنی پڑے گی کہیں پہاڑی پہ چلا جائے کہیں جنگل میں جا کے کٹیا بنا لے وہاں معاشرے سے الگ تھلگ ہو جائے وہاں عبادت و ریاضت میں مشغول ہو تب ہی آدمی کا ایمان سلامت رہے گا ورنہ نے ایک دور زمین پر ایسا بھی آئے گا کہ جو عبادت گزار ہوں گی وہ اپنی بکریوں کو لے کر چلے جائیں گے تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکیں شاید اللہ کے نبی حسن نے یہی کہنا چاہیے حدیث کے اندر جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ اسی طریقے کا ایک سوال شیخ جو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ دور کب آئے گا اور اس حدیث کو ہم اپنے دور پر محمول کر سکتے ہیں کی نہیں کر سکتے شیخ دیکھیں میرے خیال سے ابھی ایسا زمانہ تو نہیں آیا ابھی آپ دیکھ لیجئے کی بکری کی کوئی بڑی اہمیت نہیں ہے جو عبادت اللہ شیخ اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے لیکن ناظرین وقت تھوڑا چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد ہم شیخ محترم سے مزید نشانیوں کے بارے میں سوال کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سحیل احمد رحمانی وقفے کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں شیخ محترم سے یہ پوشا گیا تھا کہ یہ دور جو چل رہا ہے جو آپ نے حدیث کے اندر ذکر کیا کیا واقعی معنی میں یہ دور آ چکا ہے یا آنا باقی ہے ابھی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایسا زمانہ آ گیا ہے ہمارے وہاں بکری کی ابھی فی الحال تو کوئی خاص قیمت ہے نہیں ہمارے وہاں قیمت ہے تو مرسلیز گاڑیوں کی ہے بی ایم ڈبلو کی ہے تو ایک زمانہ آئے گا کہ ان چیزوں کی قیمت اتنی نہیں ہوگی جتنی قیمت کس کی ہوگی بکری کی لیکن ہمارے نبی نے یہ پیشگوئی فرمائی ہے تو ایسا زمانہ آئے گا آنے والے ایام میں ایسا وقت ضرور آئے گا جب آدمی کا سب سے قیمتی سرمایہ اور سب سے قیمتی مال وہ بکری ہو جائے گی اور اسے لے کر کہ وہ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف چلا جائے گا جنگلات کی طرف چلا جائے گا اور وہیں رہ کر کے عبادت کرے گا لیکن ابھی جس طرح کے حالات ہیں ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے جماعت کے ساتھ رہنا ہے انہی افراد میں رہنا ہے دین کی خدمت کرنی ہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے لوگوں کے حقوق و واجبات کو عدا کرنا ہے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے لیکن بہرحال ابھی ہمیں معاشرے ہی میں رہنا ایسا نہیں کرنا کہ اپنے آپ کو سنیاسی لے کر نہیں ابھی رہبانیت کا زمانہ نہیں آیا ہے کہ آدمی معاشرے کو چھوڑ دے بہرحال ایسا دور تو ابھی نہیں آیا ہے لیکن آنے والے وقتوں میں ضرور آئے گا جزاک اللہ شیخ فتنوں کے حوالے سے آپ نے ہمیں بڑی پیاری باتیں بتائیں شیخ مطرم اگر ہمیں فتنوں سے بچاؤ کا طریقہ بھی اگر ہمیں بتا دیتے آپ تو بڑی مہربانی ہوتی تاکہ ناظرین کو یہ باتیں بھی واضح ہو جائیں کہ ان فتنوں سے بچا کیسے جائے کیا طریقی کار ہے دیکھئے فتنوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم کسرت سے فتنوں سے پناہ مانگیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم بھی ہمیں دیا آپ نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کی پناہ چاہو ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں یعنی جو نظر آتے ہیں اور وہ فتنے جو نظر نہیں آتے ہیں تمام قسم کے فتنوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے دعا کرنی چاہیے اعوذ باللہ من الفتن ما زہر منہ وما بطن اس دعا کو ہمیں کسرت سے اپنی عبادتوں میں اپنی دعاوں میں ہمیں اس کو شامل کرنا چاہیے یعنی سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ایک شخص اگر فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے ان فتنوں سے بچا لیں ان فتنوں سے اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دعا کرتے اسی طریقے سے فتنوں سے بچاؤ کا ایک سب سے اہم ذریعہ ہے امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر ایک پورا چیپٹر اس کے لئے خاص کے ایک باب بادا کتاب الاعتصام بالکتاب والسنط کتاب والسنط کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایسے فتنوں کے دور میں جی فتنوں کے دور میں تو بالخصوص اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کتاب والسنط کو فالو کرے اس کو مانے اور اس پر مضبوطی سے جم جائے اس لیے کی اسی کا ہمیں حکم دیا ہے اللہ نے اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بڑھ جاؤ دیکھئے اللہ کی رسی سے مراد یہاں کتاب والسنط دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں اسی طرح مشہور حدیث بارہا آپ نے سنی ہوگی اور ہمارے ناظرین اکرام بھی اکثر یہ حدیث سنتے رہتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلو ما تمسکتم بیہما کتاب اللہ وسنط اے لوگو میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت اور مستدرک حاکم کے اندر اسی روایت میں کچھ الفاظ اور مزید اضافہ کیے گئے ہیں کہ کہ یہ کتاب والسنط دونوں ایک ساتھ چلیں گے اور یہ دونوں جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کی میرے پاس حوز پہ آئیں گے کون سے حوز پہ حوز کوسر پہ جو آپ کو آتا کیا جائے گا جی جزاک اللہ شیخ بڑے پیار انداز میں آپ نے بتایا کہ ایک شخص اگر واقعی معنوں میں بچنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنی ہوگی اللہ تبارک و تعالی کی ان فتنوں سے پناہ طلب کرنی ہوگی اور دوسرا طریقہ اسے اختیار کرنا پڑے گا کہ اسے زندگی میں کتاب والسنت کو لازم پکڑنا پڑے گا ایک اور چیز میں ناظرین کرام کی خدمت میں ایک اور طریقہ پیش کر دینا چونکہ دیکھیں فتنوں سے دامن کو بچانا بہت ضروری ہے فتنے تو اٹھ رہے ہیں ہمارے نبی نے جیسے جیسے نشاندہی کی تھی پیشگوئیاں فرمائی تھی فتنے اٹھتے جا رہے ہیں اور آنے والے زمانوں میں تو اور کسرس سے فتنے اٹھیں گے فتنوں کا رنگ مزید گہرا ہوگا پھر تو دین ایمان بچانا ہی مشکل ہو جائے گا اس لیے میں ایک اور نکتہ بڑا اہم ہے اس کو میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ فتنوں سے بچنے کے لیے دیکھیں ایک چیز یہ بھی ہے کہ فتنے جب کسرت سے ظاہر ہونے لگے تو فتنوں کی جو جگہیں ہیں فتنے کی جو چیزیں ہیں آدمی اپنے آپ کو اس سے الگ رکھے اس کے درپے نہ ہو فتنوں کے زمانوں میں جو آدمی جتنی زیادہ چلت پھرت کرے گا جتنی زیادہ ایکٹیویٹی دکھائے گا نشات دکھائے گا اتنا زیادہ وہ ہلاکت میں پڑے گا میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو سعی بخاری سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ستکون فتنم ان قریب فتن رونما ہوں گے ان فتنوں میں جو آدمی بیٹھا ہوگا جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ان فتنوں کے جو درپے ہوگا جو ان فتنوں کو جھانکنے کی کوشش کرےگا تاڑنے کی کوشش کرےگا دیکھنے کی کوشش کرےگا تستشریف ہو یہ فتنہ اس کے در پہ ہو جائے گا اور اسے ہلاک کر دے گا تو فتنوں کی جو جگہیں ہیں فتنوں کے جو امور ہیں اور جب فتنے کسرس سے ظاہر ہونے لگیں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فتنے کی جگہوں سے اور فتنے کی چیزوں سے الگ کر لے اسی میں اس کے لیے آفیت ہوگی بھلائی جزاک اللہ شیخ تو آج کے دور کے اندر شیخ شوشل میڈیا جو ہے جیسے فیس بک ہو گیا ووٹس اپ ہو گیا تو اس سے ایک شخص اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہے کیا ان چیزوں کے ذریعے بھی فتنہ پڑھ سکتا ہے بچانے کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے ذریعے بھی فتنے پھیل رہے ہیں لیکن استعمال استعمال میں فرق ہے یوز کرنے کی بات ہے کہ کیا سارے لوگ ٹیکنالوجی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کتنے لوگ ٹیکنالوجی کا بہت صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں دعوت و تبلیغ میں اس کا استعمال کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے دامن کو بچا کر کے یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے یہ راستہ جو انٹرنیٹ کی بات آپ نے کی ووٹس اپ کی بات کی فیس بک کی بات کی یہ وادی بڑی پرخار ہے اس وادی میں آپ کو قدم بہت سبھال کر رکھنا ہوگا اس سے آپ دین کی نشر و اشاعت میں یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اس میں مدد لی جا سکتی ہے لیکن اس سے فسق و فجور بھی پھیلتا ہے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے بگاڑ پھیلتا ہے اس لیے استعمال آدمی صحیح کرے تو انشاءاللہ فتنوں سے وہ بس سکتا ہے جزاق اللہ شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین ایک سوال ہم شیخ مطرم سے کرتے ہیں کہ قیامت کے نشانیوں میں سے ایک نشانی جھوٹے نبیوں کا نکلنا جھوٹے نبیوں کا ظہور تو شیخ اس بارے میں آپ ہماری تھوڑی رہنمائی کریں کہ آخر جھوٹے نبی ظاہر ہوں گے تو کیا ایسا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے بھی دیکھیں میں سب سے پہلے چھوٹے نبیوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئیاں فرمائی کئی حدیثیں اس سلسلے میں میں ناظرین آپ کی بھی توجہ چاہوں گا اور آپ کی خدمت میں میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں اس حدیث کو امام ترمزی نے کتاب الفتن کے اندر نقل کیا ہے اور حدیث کے راوی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبد الاؤثان وعنہو سیکون دجالون کذابون کلہم يزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعد قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی میری امت کے کچھ قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں شرکیاں کام نہ کرنے لگیں جب تک کی لوگ بتوں کی پرستش نہ کرنے لگیں تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی کیا پتہ چلا اس حدیث سے کہ اس امت کے اندر بھی شرک پھیلے گا بعض لوگ انکار کرتے ہیں نہیں نہیں امت محمدیہ کے اندر کہاں سے شرک آئے گا نبی کی امت تو شرک کر ہی نہیں سکتی ہے اور پیارے رسول کی یہ حدیث بتاتی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کی لوگ مشرکوں سے نہ مل جائیں بتوں کی پرستش نہ ہونے لگے اور انقریب کچھ جھوٹے دجال نکلیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کسی نبی کا ظہور ہوئی نہیں ہوگا تو آخر یہ اپنے دعویٰوں میں سچے کیسے ہو سکتے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ جھوٹے ہی ہوں گے اور انہیں دجال بھی کہا گیا ہے یہ چھوٹے دجال ہوں گے چھوٹے دجال وہ کنوہ دجال نہیں جو آخرت کی بڑی نشانیوں میں سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے جو ہے وہ دوسرا دجال ہے یہ چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جن کے بارے میں نبی نے پیشینگوئیاں فرمائی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے جھوٹے دعوے دار تھے نبوت کے یہ پیشینگوئی نبی کی آپ کے زمانے میں ہی پوری ہو گئی جناب اور ناظرین کرام میں آپ کو بھی بتا دوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کتنے لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعوے کر دیا آپ دیکھ لیجئے مسیلمہ قذاب کو نبوت کا جھوٹا دعوے کیا بعد میں جنگ امامہ کے اندر مارا گیا اسود انسی نامی ایک شخص نے نبوت کا دعوے کیا وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا اور صحابہ کے ہاتھوں قتل ہوا اسی طرح سجاہ نام کی ایک عورت تھی اس نے تو مسیلمہ قذاب سے شادی بھی کر لی تھی لیکن بعد میں جب مسیلمہ قتل ہو گیا تو اس کے بعد یہ تائب ہو گئی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی ہے اسلام کی طرف پلٹ آئی جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ اسی سے ملتا جلتا شیخ ایک سوال یہ ہے کہ کچھ اور جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار ہیں ان کے نام اگر بتائیں گے تو ناظرین کو اس سے کافی فائدہ ہوگا تاکہ لوگ جانے کی ان لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ صرف دور نبویٰ دور صحابہ ہی تک محدود نہیں رہا یہ سلسلہ یہ سلسلہ جب چل پڑا تو وہ آج تک جاری وہ ساری ہے مختلف زمانوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے داران پیدا ہوتے رہے ہیں خلافت راشدہ کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے تالے آزماؤں نے جھوٹے نبوت کے دعوے داران اٹھ کھڑے ہوئے جیسے مثال کے طور پہ مختار بن عبید ثقفی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے حاری صلی اللہ القذاب نامی ایک شخص اٹھتا ہے وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور ماضی قریب میں آپ دیکھ لیجئے زیادہ دور مت جائیے انگریزوں کی منصوبہ بند سازش کے نتیجے میں قادیان سے ایک شخص اٹھتا ہے جسے دنیا کس نام سے جانتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی جی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا چھوٹا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کے دام فریب میں گرفتار بھی ہو گئے لیکن اس وقت کے جو علماء حق تھے وہ اس فتنے کے خلاف سینہ سے پر ہو گئے انہوں نے اس فتنے کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا اس سے مناظرے کیے اس کے خلاف کتابیں لکھیں اور اللہ کے کرم سے یہ فتنہ دھیرے دھیرے تھنڈا ہوتا گیا اور بلکہ یہ کہلیجئے یہ فتنہ تقریبا دم توڑ چکا ہے اب اس فرقے کے لوگ خال خال ہی کہیں آپ کو مل سکتے ہیں ورنہ یہ فتنہ ختم ہو چکا ہے لیکن نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا خروج جاری رہے گا جب تک کی وہ بڑا دجال اکبر جس کو کہا جاتا ہے جب تک کی وہ نہ ظاہر ہو جائے چھوٹے چھوٹے دجالوں اور کذابوں جاری رہے گا یہ ابھی بند نہیں ہوا ہے جزاک اللہ شیخ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بڑی مفید باتیں بتائیں آپ سے ایک اہم سوال قیامت کی نشانی کے بارے میں عریانیت اور فحاشی ہے لیکن ناظرین اس سوال کا جواب شیخ محترم سے ہم لیں گے اگلی نششت میں جب تک کہ لہے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں ملاقات ہوگی اگلی نششت میں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی